دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تنصیرانہ کا سلام ہو کیسے آپ سب یقینا خیر و آفیت سے ہوں گے میں ابھی موجود ہوں فیصلہ باد بھوانہ بزار میں اور یہاں کے سکول گلی کے چھولے بھٹورے بہت مشہور ہیں جو میں آج ٹیس کرنے کے لیے آئے ہیں اور سب سے اہم بات کہ میری جیب میں صرف 150 روپے ہیں تو اسی میں ہم لوگ یہ ناشتہ کریں گے تو میں ابھی آ چکا ہوں ناشتہ پوائنٹ پہ تو ان کے جو آنر ہیں پہلے تو ان سے کرتے ہیں بات اور پھر اس کے باہر ٹیسٹ کریں گے آج کا جو ہے چھولے بھٹورے کا ناشتہ اسلام علیکم پہلے تو سر اپنا نام بتا دیجئے رانہ محمد آدم آدم صاحب کیسے ہیں فیرو آفیت سے ہیں یہ آپ جو ناشتے کا سیٹم چلا رہے ہیں یہ کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں یہ ہو جائے بیس سال سال بیس سال ہو چکے ہیں اور ایک تو اس کی لوکیشن بتا دیجئے کونسی ہے یعنی کس جگہ پہ آپ لگاتے ہیں اور دوسرا ٹائمنگ ہمیں بتاتے ہیں پونے بزار سکولہ لگلی تین نمبر جیدور ٹائمنگ اس کی کیا ہے صبح کتنے بجے سے صبح چھے ویٹے لے گے پانچ تک شام کو پانچ بجے تک چلیں ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں موسیقی 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 جی تو ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں صرف ناشتے کا تھوڑی بیئر میں جو ہے وہ ہمارے چھولے بھٹورے اور کچھ میٹھا ہو جائے ساتھ میں ہلوہ وہ آرہا ہے اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ان کا میعار کیسا ہے تو بس ابھی ویٹ ہو رہا ہے لینجی ایک بھائی تو لے کے آج سکا ہے تو ابھی ذرا کرتے ہیں لینجی آج پہ لے رہے چھولے اور ساتھ میں ہوا یہ ہے پیاس اور یہ آگیا بھٹورا اور یہ آئے ہیں جی پھائی تو ابھی ہم ٹیسٹ کریں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے اچھا بڑا خستہ سا ہے بلکل لائٹ سا ویٹ اور میرے حساب سے جتنی حساب سے یہ بنایا ہوا ہے جیسے حساب سے تو ایک بندہ ہی جو ہے نا وہ کھا سکتا ہے تو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چھولے کافی اچھے ہیں پیاز میں ہلکی سی جو سرخ میرچ ہے وہ زیادہ تیز کی ہوئی ہے اور اگر بھٹورے کی بات کریں تو وہ کافی لائٹ ویٹ اور زبردست ہے اور کھانے کو دل کرتا ہے ویسے بھی مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی تو اس وجہ سے بھی میرا کھانے کو دل کرے گا اور لائٹ پہ ہم کریں گے ہلوہ ٹرائی اور جو ایک بات ابھی میں نے نوڑ کی ہے کہ اتنی مقدار میں چھولے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایزیلی دو بھٹورے کھا سکتے ہیں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ابھی میرا بلکل اینڈ پہ ہے اور جو چھولے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کیونکہ ایک اور بات جو ہے انڈیا کے بعد پاکستان میں چھولے بھٹوروں کا ناشتہ سب سے زیادہ چلتا ہے سب سے پہلے تو انڈیا ہے جہاں پہ چھولے بھٹوروں کا ناشتہ چلتا ہے اور اس کے بعد ہمارا پاکستان کا نمبر ہے تو اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹریٹ فوڈ ہیں چھوٹے چھوٹے جگہ بھی بیٹھے ہیں اور کمال کا ٹیسٹ لے کے بیٹھے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں آپ لوگوں تک لے کے آئیں اور بہت ہی پرائز رینج بہت ہی کم ہے ابھی یہ ناشتہ راؤنڈ آباوڈ میں ایک سو روپے یا ایک سو پچاس روپے میں کر رہا ہوں تو بڑا بہترین قسم کا جو یہ ہے ناشتہ تو جی فائنلی بھٹورا میں کھا چکا ہوں ایک کے بعد اور کی گنجائش نہیں ہے اتنا ہیوی قسم کا یہ جو ہے ان کا بھٹورا ہے جیسے لائٹ ویٹ ہے پر مٹیریل انہوں نے کافی اچھا اور زیادہ کونٹیٹی میں یوز کیا ہے جس کی بیس پہ یہ ہے کہ آپ ایک بھٹورا کھانے کے بعد پھل ہو جائیں گے ہاں کوئی زیادہ اووریٹنگ کرتا ہے تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو ابھی آئیں گے ہلوے کی طرف ہلوہ میں بلکل تھوڑا سا ٹیسٹ کروں گا ہلوہ کافی مزے دار ہے اور جو ہے میرے حساب سے مجھے بھٹورے کے ساتھ کھانا چاہیے تھا اس سے زیادہ ایک اچھا ٹیسٹ آتا چلیں برحال تو اب ہم جائیں گے بل کی طرف دیکھیں گے کتنا بل بنا ہے تاکہ آئیڈیا ہو کہ ہم نے یہ جو ناشتہ کی ہے آج یہ کتنے میں پڑھا ہے ہمیں تو جی ناشتہ ہو چکا ہے اور ناشتے کا جو بل بنا ہے وہ میرا راؤنڈ باؤٹ ایک سو روپے کے درمیان بنا ہے جس میں میں نے بھٹورا کھایا چھولے ان کے ساتھ فری ہوتے ہیں اور ساتھ میں حلوہ تو آپ سو روپے میں بڑا اچھے قسم کا ناشتہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ آئیں ان سے ملیں اور یہاں ناشتہ کریں اور مجھے پھر آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہاں کا ٹیسٹ کیسا لگا تو ملیں گے ایک اور نئی انفرمیشن ویڈیو میں اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ